اسلام علیکم ہم نے پچھلے دین جو ہے ہم نے پڑھا تھا درسے سیز دھم سلطان کتبودین ایبک ہم نے اپنا چیکٹر بھی کمپلیٹ کر لیا اس کی پوزش بھی کر لی اور تمرین بھی کر لی آج ہم نے پڑھنا ہے درسے چہار دھم یعنی چودما سبق اس کا انوان ہے مولانا جلال الدین رومی پڑھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی با مریدانی مچھلے دوستان ہمدل میزیست مولانا جلال الدین رومی با مریدانی مریدوں کے ساتھ مچھلے دوستان ہمدل ہمدل کے مطلب ہے ہمدل دوستوں کی طرح میزیست رہتے تھے توازے فوکلا داو حسن خلاقی وئی آپ کا حسن خلاق اور غیر معمولی توازوں تھی برایے وئی دوستان وستاشگران بسیار فراہم آوردے پود برایے وئی آپ کی خاطر دوستان وستاشگران بسیار فراہم آوردے پود وہ سے مدہ اور دو جمع ہو گئے تھے عادت بے پیشی جستن دسلام راتھو بے حدیر آیت می کت عادت بے پیشی جستن دسلام سلام کرنے میں پہل تلاش کرنے کے لیے عادت کو اس حد تک خیار رکھتے تھے کہ وقتی از کوئیو بازار میں گزشت جس وقت آپ کوچا یا بازار سے گزشت تھے ہر زنی اور ہر خودو کی حتی کہ ہر فقیری کے باؤو رو بے رومی افتاد ہر ایک عورت اور ہر ایک بچہ حتی کہ ہر فقیر کے باؤو رو بے رومی افتاد فقیر بھی آپ کے سامنے آ جاتا وعدہ سلام با رو پیشی میں گریفت آپ اسے سلام کرنے میں پہل کرتے تھے حتی کہ بن سورو یہ شہریں مثل مسلمان سلوک میں کردن حتی کہ اسائیوں کے ساتھ بھی بانسار کہتے ہیں اسائیوں کو اسائیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کی طرح سلوک کرتے تھے مولانا صوبت بافقرویے اصحاب رابیش از ہر چیز دوست میں دوست مولانا درویش دوستوں کے ساتھ صوبت کو ہر چیز سے زیادہ پسند کرتے تھے اور ان کو شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ صوبت کو ترجی دیتے تھے یعنی فقیروں کی جو درویشوں کی صوبت تھی ان کو شہر کے جو بڑے بڑے لو تھے ان کی صوبت سے زیادہ ترجی دیتے تھے شفقتی او شاملے ہیوانات ہمی شد آپ کی شفقت میں ہیوانات بھی شامل ہوتے تھے وہ دوستوں کو جانوے کو تکلیف دینے سے منع کرتے تھے بے یعنی تعلیم میدہ دوستوں کو تعلیم دیتے تھے کہ جوان مرد از رنجاندنے کسی نمی رنجت کہ بہادر آدمی کی شخص کو تکلیف دینے سے انجیتا نہیں ہوتا واقع سیرہ نمی رنجاند اور وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا درگزر آز کوئے ایک کلی سے گزرتے ہوئے یک روز ایک دن دو تھان را درحالی نزو دیت دو آدمیوں کو لڑنے کی حالت میں دیکھا یعقی بے دگری پرخاش میکت ایک دوسرے پر لڑائی جگڑا کرتا تھا کہ اگر یعقی بے منگو یہ ہزار بیشنوی اگر تو مجھے ایک کہے گا تو ہزار سنیں گا مولانا رومی بے آندگری کرت مولانا رومی نے اس دوسرے کی طرف روح کیا واقف طور کہا حچ خواہی بے منگوئی جو کچھ تو چاہتا ہے منگوئی مجھ سے کہہ اگر ہزار گوئی اگر تو ہزار کہے گا یقی ہم نشنوی تو ایک بھی نہیں سنیں گا بیٹے آج کے لیے بیٹا اتنے ہی کافی ہے ہم اس چپٹر کا آدھا حصہ پڑھ چکے ہیں باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ حافظ